چناوی وعدے دھوکے اور جہنسے سے جنتہ پنیشان ہو چکی ہے اور جنتہ بدلاؤ شاہتی ہے اس لیے ہم آپ کو دعوت دے رہے ہیں اپیل کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے نامانگل پرکریا میں ضرور شامل ہوں گے باہو بلی نیتہ اشوک مہتو کی پتنی کی یہ اپیل عوام سے ہے اس لیے کہ انیس اپریل کو وہ نامانگل داخل کریں گی اور اسی دن جنتہ دل جنائٹیڈ کے قدعور نیتہ راجیو رنجین اور للن سینگ بھی اپنا پرچہ داخل کرنے پہنچیں گے لیکن اس سے پہلے لوگوں سے گھوم گھوم کر اپیل کرتی نظر آتی باہو بلی کی پتنی لوگوں سے کہہ رہی ہے کہ آپ نے لوگوں کو پہلے ووٹ دیا وکاس وکاس کے پیچھے چھلاوہ چھلاوہ کے پیچھے جھوٹ اور جھوٹ سے اوب چکی ہے جنتہ اس لیے جنتہ اب آپ کے سامنے ہم جو دلیل دے رہے ہیں وکاس کی اس پر آپ کو ہاں کہنا ہوگا اور انہی اس تاریخ کو ہم آپ کو دعوت دینے آئے ہیں آپ چلیے ہمارے یہاں نامانکن کی پرکریہ جو ہوگی اس میں آپ شامل ہو مجھے سمرتھن دے اور اسی سمرتھن سے مونگیر کا وکاس سمبھب ہے دراصل جنتہ دل یونائٹیڈ نے بہت پہلے سے اس بات کی گھوشنا کر رکھی تھی کہ راجیو رنجین اور فللن سینگ مونگیر سے چناوی میدان میں ہوں گے لیکن اس کے بعد مونگیر میں جو گڑبندھن کی طرف سے اپوزیشن کی طرف سے امیدوار کون ہوگا اس پہ شنگ سے بنا ہوا تھا اس لئے کہ پچھلی بار باہو بلی نیتا اناند سنگھ کی جو پتنی ہے نیلم دیوی وہ کانگریس کے ٹکٹ پر چناؤ لڑ رہی تھی لیکن کامیابی ہاتھ نہیں لگی لیلان سنگھ بہومت سے چناؤ جیت کر کے پارلیمنٹ پہنچ گئے لیکن اس بار لیلان سنگھ کی دعویداری اور لیلان سنگھ کے مونگیر سے ہی چناؤ لڑنے کی بات آنے کے بعد آر جیڈی نے ایک نیا دعو کھیلا اور وہاں پر او بی سی سماج کے نیتا کو اتار دیا اور کہا یہ جا رہا تھا کہ وہ جو لڑائی تھی جو آپس میں کہتے ہیں کہ سماجی کے نیائے کی لڑائی اشوک متو لڑتے ہیں اس کو دلیل بنا کر کے ان کے لوگوں نے وہاں کہنا شروع کر دیا کہ لیلان سنگھ کو اس بار چناؤ میں شکست دے دینا ہے ناراضگی ہے لوگوں میں ناراضگی ہے مونگیر کی جنتا میں لیکن جنتا دل یونٹیٹ گنیتا اور جو سانسد ہیں لیلان سنگھ وہ کہتے ہیں کہ مونگیر کے لیے ہم نے بڑا وکاس کا کام کیا ہے لیکن آپ جبکہ نامانکن کی پرکریہ دونوں کی ایک ہی دن ہے لیلان سنگھ بھی اپنے لوگوں سے اپیل کر رہے ہیں اور ادھر اشوک مہدو کی جو پتنی ہے وہ بھی لوگوں کو دعوت دے رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ آپ کو آنا ہوگا آپ کا وکاس کا جو کام ہے اس میں جو بادھائیں ہیں اسے دور کرنے کے لیے آپ کو انیس تاریخ کو آنا ہوگا ہم اس دن نامانکن داخل کریں گے تو مونگیر کی جو سیاسی لڑائی ہے وہ بڑی دلچسپ ہے اور اس دلچسپی کی پوری داستان ہم آپ کے سامنے لے کر کے آئیں گے